نوازہ رسول حضرت امام حسین کے پیغامات کو عوام تک پہنچانے کے لیے نوجوانوں کی ایک تنظیم ہوویز حسین عالمی سطح پر کام کر رہی ہے یوم آشرا سے ایک دن پہلے بینگلرو کے برگرڈ روڈ میں ہوویز حسین انجیو کے ویلنٹیرز نے تمام لوگوں کو پانی کی بوتلیں تقسیم کی ساتھ ہی ایک کیوئر کوڈ بھی تقسیم کیا جس کے تحت موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے اس کیوئر کوڈ کے ذریعے تمام تفصیلات ہوئیز حسین کے ویب سائٹ وغیرہ کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نو محرم شب آشور کے دن ہوئیز حسین بینگلور بریگیڈ روڈ جو سینٹر آف سٹی ہے آج ہم ادھر جڑے ہوئے ہیں پیغام انسانیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے چودہ سو سال پہلے امام حسین علیہ السلام نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شہادت اور فربانی جو میدان کربلا میں ہوئی وہ ہم کو پیار محبت اور بائی چھارہ پھیلانک کا لسن دیتی ہے امام حسین کی شہادت ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم اور نائنصاف کے خلاف کھڑے ہو آج دو سارے دنیا میں ہو رہا ہے اتنی دیشت گردی پہلی ہوئے اسلام کو بری طرح دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو جانا چاہتے ہیں امام حسین کی عظیم شہادت کا جو پیغام ہے وہ سیکھے پرتبہ ہر سال ہم چار ہزار پرچے بات دے تھے لیکن ہم کو فیڈبیک ملا کہ امام حسین کا نام کو یومیلیت میں ہونا اس لیے ہم ایک ویری آلٹینیٹیو سٹپ لے کے ہیں جو ہر بوٹل کے ساتھ ہم کیو آر کوٹ کا کار دے رہے ہیں جہاں امام حسین کے نام پہ بے عربتی نہیں ہوگی لوگ صرف سکین کرنا ہوگا وہ کیو آر کوٹ وہ کیو آر کوٹ ہمارے ویب سائٹ ہوسین.org کو لے کے جائے گا اور پورا ہسٹری اور یہ ہوسین کی جو تنظیم ہے پانچ کنٹینینٹوں میں ساٹھ ملک میں پہلی ہوئی ہے ہم لگاتار جینوری سے ڈیسیمبر تک لوگوں کو سرویس کرتے ہیں ہم رمضان ریشن کیمپین کرتے ہیں پانچ سو فیملیز کو بینگلور میں ہم تقسیم کرتے ہیں بلانکٹ جب ونٹر آتا ہے چھے سو بلانکٹ ہم شیوازی نگر جو بھی ایریاز ہیں جو لوگ فٹاپ پہ سوتے ہیں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں میڈیکل کیمپس کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز کرتے ہیں اور ہم ابھی حالی میں ایک ایڈوکیشن سکولشپ کا ایک محیم چلایا ہے ایڈوکیشن سیونٹی ٹو جو سیونٹی ٹو بچوں کو ہم ایڈوکیشن سکولشپ تقسیم کر رہے ہیں یہاں پانی کیوں تقسیم کرتے ہیں پانی ایک سیمبولک جیسچر ہے پانی بہت ہمارے دل سے قریب ہے امام حسین پیاسے شہید ہوئے نواسے رسول جو جو اتنے مقام میں ہیں ان کو پانی کے بغیر یزید نے شہید کیا تین دن کے بھوکے پیاسے تھے آج ہم ہم نفرت کو نفرت سے نے لڑ رہے ہیں نفرت کو ہم پیار اور محبت سے لڑ رہے ہیں جو امام حسین بنا پانی کے شہید ہوئے ہم ان کے فالوہ شیعان امام حسین آج ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں آج تھوڑا سپرائزنگلی آج کا تھوڑا تھوڑا سنی ہے بہت سے لوگ بریگیڈ روڈ میں جو ہارٹ و سٹی ہے لوگ چل رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ہر مزب کے لوگ ہیں ان کو ہم بارٹل تقسیم کر رہے ہیں بکوز پانی کے بغیر پوری کائنات نہیں جیت سکتی پانی is a very important necessity of life آپ کا پورا نام میرا نام ڈاکٹر زکریہ آباس ہے میں یہ مہیم بینگلور میں ہم لیٹ کر رہے ہیں ہماری تقریباً دو سو وولنٹیرز ہیں ان کے ساتھ ہم لگاتار کام کر رہے ہیں کیوں آپ یہ دسٹیبیشن کر رہے ہیں آج نائن تھ مورا میں eve of the ashra which is the death day of our imam hussein who is the grandson of prophet mormad so ان کی میموری میں we are distributing free bottles every year ہوتا ہی ہے تو ان کی جو دیت ہوئی تھی اس کی میموری میں ان کے جو he died thirsty so in his میموری we are just remembering what he thought us and جو سکھاتے ہیں وہ دماغ میں رکھے بس یہ water bottles اب کو فریمہ distribute کر رہے ہیں with his message okay name آپ کا سنا it's almost been about 8 to 9 years now that we are distributing free water bottles on the eve of 10th of maharram the reason of distribution is that our prophet's grandson was killed on the 10th of maharram and he was starved for 3 days the water was blocked to his entire caravan and no food was given so in that memory we are spreading peace and love and distributing free water bottles at this junction today and like this there are many other cities and many other countries where people are doing these kind of activities to spread peace and love in the name of Imam Hussain Rehaan Ajani we as part of Who is a Sain organization are distributing free water bottles in the remembrance of Imam Hussain the grandson of Prophet Muhammad he taught us to be kind and to show humanity and we are doing what he has taught us so as a small gesture we are distributing to the people who are walking around oh yeah thank you